موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد راشد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے ناظرین آج میں آپ کو بہری اٹون کراچی کی سیر کرواتا ہوں ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے بہری اٹون پہ کیس ہو گئے کوئی کہتا ہے بہری اٹون کا نو سی کینسل ہو گیا لوگ بہری اٹون سے نکل رہے ہیں لوگ بہری اٹون میں یہاں پہ موو نہیں ہو رہے یہاں کی رونکیں ختم ہو رہی ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہم آج کل ان چند دنوں میں سن رہے ہیں اور ہم یہاں پہ رہتے ہوئے بہری اٹون کے ریزیجنٹ کی حیثیت سے جب ہم بہری اٹون میں نکلتے ہیں بہری اٹون کی رونکیں دیکھتے ہیں لوگوں کا ریسٹورانٹ پہ مارکیٹس میں اور روڈوں پر رش دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ پرابیگنڈا یہ بلیک پرابیگنڈا یہ پتہ نہیں کون کروا رہا ہے یا کس لیے ہو رہا ہے یا اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ ایک ایشیا کی سب سے بڑی خوبصورت اور سب سے ڈویلپ سوسائیٹی پاکستان میں تو اس کی مثال نہیں ہے آپ اپنے قریب قریب کے جو ملک ہیں ان میں دیکھنے بہری اٹون کراچی جیسی کوئی بھی آپ کو سوسائیٹی نہیں ملتی ہاں ناظرین یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پورے نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں گوگل کریں کہ بہری اٹون کراچی جیسی سوسائیٹی آپ کو پورے انڈیا میں نہیں ملے گی قریب قریب کی کنٹریز میں لیکن پھر بھی سب سے زیادہ پرابیگنڈا بھی اسی میں ہوتا ہے اگر ہم کراچی دیکھتے ہیں صرف کراچی تو کراچی کے اندر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پندرہ پندرہ دن پانی خوشک نہیں ہوتا روڈوں پہ بہت ہی زبردست قسم کی سوسائیٹیز ایسی ہیں جن میں بہت ہائی سوسائیٹی بہت ہی زبردست قسم کی جن کے ریڈ کروڑوں کے حساب سے ہیں وہاں پہ بھی بارشوں کا پانی ان کے گھروں میں لوگوں میں آ جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اگر آپ دیکھتے ہیں لوگ انسکیور ہیں اپنا موبائل ہاتھ میں لے کے پارک میں نہیں جا سکتے روڈوں پہ نہیں جا سکتے مارکیٹ پہ نہیں جا سکتے اور اس طرح کی ساری صورتحال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں مگر اس کے برعکس جیسے ہی ہم بہریہ ٹون کا گیٹ انٹر کرتے ہیں تو یقین مانے جو ابھی تک بہریہ میں نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا پرابیگنڈا وہی لوگ کرتے ہیں میں بلکل بہریہ کے ریزیڈنس ہوں اور میں پچھلے کوئی میں یہاں پہ شفٹ ہوگا تھا ٹو تھاؤزنڈ سیمنٹین میں سیمنٹین میں شفٹ ہوگا تھا اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ بہریہ میں رہ رہے ہیں آپ پانچ سال سے ادھر رہتے ہیں یہاں سے تو لوگ ابھی موو ہو رہے ہیں بہریہ ویران ہو رہا ہے بہریہ پہ کیسز ہو گئے میڈیا پہ بہت ساری اس طرح کا میں اس کو بلیک پرابیگنڈا کہہ رہا ہوں آج کہ ہو رہا ہے میں بھی بہریہ میں رہتا ہوں لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بھی پہلے بڑی دیر سے رہ رہے ہیں تو آپ کیوں اس ویرانے میں رہ رہے ہیں سر دیکھیں آپ جس لیول پہ جا کے چیزوں کو کریں گے ایزا بزنس میں آپ کے اسی لیول کے انٹی ہوں گے آپ کسی بھی طرح کا بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں جس طرح آپ ریل سٹیڈ کی اپنا چینل یا چیزیں یہاں پہ آپ گروہ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں کیونکہ جو بھی بندہ بہریہ کا مین گیٹ انٹر ہوتا ہے جیسے ہی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں کسی بہت ہی اچھی اور ترقی آفتہ کنٹری میں انٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے سارے میار کے مطابق روڈز ہیں پارکس ہیں یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں مارکیٹس بنی ہوئے ہیں پاکستان کی سب سے وائڈ روڈ یہاں جنا ایوینیو ہے یہاں پہ ویلاز اپارٹمنٹس یہاں پہ کمرشل مارکیٹس سب کچھ آپ دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا ویو دن اور رات کا کروا دیتا ہوں آپ جیسے میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ دن کے ٹائم میں بحریہ ٹون کی تھوڑی سی میں آپ کو فوٹی چلا دیتا ہوں اور یہاں سے میں آگے نہیں جاتا مین گیٹس سے ایک کلومیٹر کی ڈسٹنس میں اگر ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ بننے والے صرف یہ ایک اور بات میں بتا دوں کہ جنا ایوینیو مین روڈ سے فورٹی فائیو کلومیٹر تک یہ سیم ایسے ہی ڈویل پہنچکی ہے جنا ایوینیو فورٹی فائیو کلومیٹر لیکن میں آپ کو آج اس ویڈیو میں صرف ایک کلومیٹر کی ڈسٹنس دکھاتا ہوں جس میں آپ کو نائنٹین اپارٹمنٹس ہیں قائد اقوال ویلاز ہیں پریسنٹ ون ہے جنا ایوینیو کا مین کمرشل ہے اور کارنی وال ہے اور اس کے ساتھ ہسپیٹل ہے ہسپیٹل کے ساتھ یہ ساری کمرشل ہے تو یہ میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں کہ شام میں اس جگہ پہ جہاں پہ کباب جیز وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چائے کیفے ہے صرف چینک کے نام سے تو اس چائے کیفے میں ہی اسی علاقے کا اسی ایک کلومیٹر میں کتنا رش ہوتا ہے اور رات کو دو بجے ڈیڑھ بجے کے ٹائم پہ بھی ہم نے فوٹیج لیں تو اس ٹائم بھی یہاں پہ سیکڑوں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آکے چائے پی رہے ہوتے ہیں اپنی گپ شپ کر رہے ہیں بیکرز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ یعنی کہ سیٹنگ کی بڑی زبردست قسم کی جگہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں بہریہ میں رہتے ہیں ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یار صبح جانا ہے ہمارے پاس مہنگا موبائل ہے گاڑی ہے فلان چیز ہے تو اس کو گھر میں رکھ کے جاتے ہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے یہاں پہ ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ بارش ہو رہی ہے ابھی چھت ٹپکنا شروع ہو جائے گی روڈ کے اوپر پانی ہوگا باہر نہیں نکل سکتے اس طرح کے بہت سارے معاملات جو آپ کراچی میں فیس کرتے ہیں میں باقی شہروں کی بات نہیں کرتا ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں بہریہ ٹون میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پھر بھی لوگ پرابیگنڈا کرتے ہیں تو ناظرین آپ سب سے پہلے بہریہ ٹون کا وزٹ کریں جب آپ وزٹ کریں گے تو نائنٹی پرسنٹ آپ کے جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی آپ بھی بہریہ میں رہتی ہیں جی سر میں بھی بہریہ میں رہتی ہوں مجھے یہاں چھری منز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی پہلے تو یہ بتائیں کہ بہریہ میں آپ جہاں سے بھی موڑی ہیں کیسا لگ رہا اس ٹیم یہاں کا ماحول یا انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی کیسی سائٹی جائے ہیں نہیں نہیں بسیکلی اگر میں کراچی کی بات کروں صرف تو ہمیں بہریہ سے اچھی کچھ سائٹی نہیں ملتی ایک تو اگر ہم بات کریں انوائرمنٹ کی اس ساتھ سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو سٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نورملی ہم رات کو جو ہے نا وہ ماہر نہیں نکل سکتے یا واک کے لیے نہیں نکل سکتے اگر واک کے لیے جا بھی رہے ہیں تو ہمیں در ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی بائک آ جائے گی اور ہمارا فون چن جائے گا یا والٹ ہے سمتنگ کچھ بھی ہے لیکن یہاں آپ ایزیلی جو ہے وہ رات کو آپ باک بھی کر سکتے ہیں آپ فیملی کے ساتھ باہر بیٹھ بھی سکتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی آپ کے دماغ میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں آتا اور اگر اس کے بعد بھی کوئی باتیں رہتی ہیں تو آپ جب وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں فیزیکلی ہر چیز کو تو آپ کا کنسپٹ کلیر ہوتا ہے اس ٹیم بیریٹ اون کی مارکیٹ کی میں بات کروں تو مارکیٹ کافی ڈاؤن ہے پورے پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح کے حالات ہیں مارکیٹ کافی ڈاؤن ہے تو اسی حساب سے بیریٹ اون میں بھی انویسمنٹ کرنے کا بہت زبردسم ہو گیا ہے کہ آج سے ڈیرھ دو سال پہلے جو ریٹس سے اپارڈمنٹس کے ویلاز کے پلارٹس کے کمرشل کے ہر چیز کے آج وہ ریٹ کافی نیچے آ چکے ہوئے ہیں تو اس ٹائم جو انویسمنٹ ہے آج سے ایک یا سال یا ڈیرھ سال کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہی انویسمنٹ آپ کو میں بہت ہی محتاط بات کروں تو ففٹی پرسنٹ تو بڑھنے کے ہنڈر پرسنٹ چانسیز ہیں انشاءاللہ لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ آج سے ایک سے ڈیرھ سال کے بعد آپ کی آج کی دی ہوئی پرابیٹی ہنڈر پرسنٹ تک آپ کو پرافٹ گینگ کرے گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ